اسلام علیکم مگاہیز آج میں اپنے ریانہ ان کیچن ہوم میں بنانے جاری ہوں دال چاول تو میں نے دال لی ہے یہاں پہ چینے کی دال مونکی ماش اور مصر کی دال لی ہے تو یہ مسالیں ہیں دو چمچ میں نے لال سرخ دیگی میں چلی ہے حلدی پاورڈر ایک چمچ لی ہے نمک ہز بے ذائقہ دو چمچ لی ہے اور دھنیا پاورڈر اور جو میں مکس مسالہ استعمال کرتی ہوں تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا یہ میں نے دال پہلے ہی بھگوکے رکھ دی رہی دھوکے صاف کر کے اب میں پتیلے میں ایک لیٹر پانی ڈالوں گی جس میں میں نے یہ دال کو ڈالنا ہے ایک لیٹر پانی لیا ہے اور اس میں میں نے جو دال بھگوئی ہے وہ میں ڈال دوں گی یہ دال میری امی بنایا کرتی تھی آج میں بنا رہی ہوں تو مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں وہ بہت اچھے سے بناتی تھی اور ٹیسٹی لگتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ چاول بھی بناتے ہیں تڑکے والے زیرے والے تو یہ میں نے فلیمان کر کے اور دال کو جڑھا دیا ہے جب تک یہ دال ابلے گی تو اس میں جو وائٹ وائٹ جھاگ آتے ہیں اس کو ہم اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ صحت کے لیے موزیر ہوتے ہیں تو وہ ایسے بنا کے اس میں مسالے ڈال دیتے ہیں تو میں جب ایڈ کروں گی کہ وہ اس کے جھاگ جو اوپر سے آئیں گی یہ دیکھیں یہ میں ان کے اوپر سے اتار دوں گی یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے یہ کولیسٹرول بڑھاتے ہیں اور اس میں نقصان تب ہی ہوتے ہیں اس کے بعد میں مسالے ڈ کر دوں گی اس میں آپ بھی ایسے ہی کیا کریں تو بہت مزیدار اور ٹیسٹی دال بارے گی تو آپ کھائیے گا ایک چمچہ درک لسن کا پیس ڈال دیا ہے ہاں پر اور یقین جانی اب اتنی مزیدار بنے گی اور اس میں آپ املی بھی ڈال سکتے ہو اور املی نہیں ڈالنا پسند کرتے تو ٹیمارٹر ایک عدد کاٹ کے ڈال سکتے ہیں میں یہاں ٹیمارٹر ہی آئیڈ کروں گی کاٹ کے اور پھر ککر کا ڈھکن دے دوں گی پانچ سے دس منٹ کے بعد جب اوپن کریں گے الحمدللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت شکر ہے اور دیکھنے بھی مزیدار ہے اور کھانے بھی مزیدار ہوگی اتنی جب آپ چابلوں کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزیدار دے گی یہ ڈال اور بس آپ مجھے لائک فالو اور سبسکرائب کرتے رہے ہیں یہاں میں تڑکہ لگانے جا رہی ہیں زیرے کا زیرہ میں نے ڈال دیا جب تک زیرہ براؤن ہوتا ہے تھوڑا سا تو میں اس میں چار پانچ ہری میرچے بھی ڈالوں گی ہری میرچے اور زیرے کا تڑکہ لگایا ہے یہ میں نے پچ میلی ڈال کہتے ہیں اس کو ہمارے بڑے اس کو پچ میلی ڈال کہتے تھے اس کی ڈال کے نام سے یہ مشہور ہے اور یہ بہت مزیدار ہوتی ہے اس کا ذائقہ دے گی ڈال سے بھی زبردست ہے آپ دے گی ڈال کو بھون جاؤ کے جب اسے کھاؤ گیا میں ڈی شاؤٹ کرنے لگی ہوں تو دیکھیں میں دونگے میں نکال رہی ہوں ظاہر ہے دسترخان پہ ہوگا تو رائس کے ساتھ بڑے زبردست لگے گا میں کوئی دکھاوا نہیں کرتی ہوں کوئی سجاب نہیں کرتی ہوں جس طرح کی بھی ہوں میں آپ کے سامنے ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اوپر میں نے پیساوا گرم مسالہ چھرک دیا ہے تھوڑا سا اور دیکھیں کتنی پیاری شکل لگ رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہ میتھی ہے کسوری میتھی تھوڑا سی کسوری میتھی بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے کچھ وہ بہت زبردست کسوری میتھی سے آتی ہے یہاں میں نے چاول لیے ایک کلو کے تقریبا نہیں ہے ایک کلو چاول میں نے صاف کر کے رکھے ہیں یہاں میں نے بھگو دی ہے چاول ایک کلو چاول تو آدھا گھنٹے کے لیے میں بھگو کے رکھوں گی فلیمون کر کے میں نے پتیلہ چلے پر چڑھا دیا ہے ون کپ آئل لیا ہے میں نے کیونکہ ایک کلو چاول ہے تو اس کے آڈنگ ہی آئل لوں گی یہاں زیرے کا ترکہ لگایا ہے میں نے چاولوں میں تو بڑا ہی ٹیسٹی اور زبردست ہوگا ہلکا سا براؤن کر لیں گے ہم زیرہ جیسے ہلکا سا براؤن زیرہ ہوگا تو دیکھیں ہلکا ہی میں نے فلیم رکھا ہوا ہے زیادہ تیز نہیں تک ایک کلو چاول میں ڈیڑھ کلو پانی ہوتا ہے اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی چاول بہت پیارے لمبے والے ہیں آپ کرنل بھی لے سکتے ہو اور کچھی بناس پتی بھی لے سکتے ہو تو میں کرنل ہی یوز کرتی ہوں آپ کونسے چاول یوز کرتے ہیں گھر میں تو اب یہ نمک ڈال دوں گی میں میں نے ایک کلو چاول ہے لیٹر پانی ہے تو اس میں میں نے تین چمچ سے چار چمچ نمک کے ڈالیں وہ ہی زبردست رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست شکل ہے چاولوں کی اور ما شاہ اللہ سے بہت اچھے لگ رہے اب جیسے تھوڑا پانی یہاں چاولوں کا دم لگا دیں گے اب پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے دم کھول لیا ہے کتنا زبردست شاہ والے لمبا اور زبردست ڈش آؤٹ کرنے لگ رہے ہیں تاکہ بس جلدی سے کھائیں کیا مزیدار ہے سبحان اللہ ما شاہ اللہ دیکھیں دیکھیں ما شاہ اللہ بہت پیاری شکل ہے موسیقی 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 موسیقی